السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم پسٹم وال والسیل اور اس میں کس طرح فٹنگ کی جاتی ہے یہ اپ مادل ہونڈا سیڈی سیونٹی بائک ہے اس کی فٹنگ کا طریقہ گار بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چینجنگ ہے اور کس طرح اس کو فٹ کرنا ہے جو اولڈ مادل تھے اس میں جو ہے ہیڈ سلنڈر کی فٹنگ اور طریقے سے ہوتی تھی تو اب یہ نیو مادل ہے نیو مادل میں یہ کیم آپ دیکھ لیں اور اس طرح کافی چیزیں جو ہے وہ چینج ہے اور اس کی فٹنگ بھی تھوڑی سی چینج ہے آج ہم پوری ڈیٹریل کے ساتھ اس کی فٹنگ کریں گے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں چلیے دوستو ابھی ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا پسٹم جو ہے اس کے اوپر رنگ لگائیں گے رنگ لگا کے اس کو پسٹم کو یہاں پر فٹ کریں گے اس کے بعد اس کا سلنڈر فٹ کریں گے سلنڈر فٹ کر کے ہیڈ مکمل ہم اپین رنگ کرن گے اور ہیڈ ieد کو سمبل کر کے پھر جو آئی ہیڈ کو فٹ کر دیں گے اور مکمل کام ہو جائے ٹھیک ہے تو چلیے دوستو ابھی ہم سب سے پہلے اس کا پسٹوں جو آبو فٹ کرتے ہیں تو پسٹن جو آ بھو ہم نے کمپنی کا اس میں یوز کیا دیکھ لیں دوستو ابھی ہم جو اس کو کھولتے ہیں اس کے اندر پانچ رنگ ہوتے ہیں رنگ جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے لگاتے ہیں اور ایک ادد اس کے اندر یہ پن ہوتی ہے اور دو لاکھ ہوتے ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے ہم نے پسٹن کے اوپر جو ہے وہ لاکھ لگانا ہے یہ اس کا پسٹن ہے آپ کے سامنے ہے یہ پچاس نمبر کا یہ فرس ٹائم گاڑی کھولی ہے تو یہ لاکھ ہم سب سے پہلے اس کا ایک سائیڈ پر لگا دیتے ہیں دوستو یہاں پہ ان جو ہے ان والی سائیڈ ہے اس کو اس طرح آپ نے پکڑ کے دیکھنا اس کی اس سائیڈ پہ آپ نے لاکھ لگانا ہے اس سائیڈ پہ نہیں لگانا جدھر ٹائمک چین ہوتی ہے ادھر لاکھ نہیں لگانا دوسری سائیڈ پہ آپ نے لاکھ جو ہے وہ لگا دینا ہے چلیے دوستو ابھی میں لاکھ لگاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھ لیے یہ اس کا لاکھ ہے یہاں پہ میں اس کو فٹ کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں جو ہے لاکھ جو ہے کرنا مشکل ہوتا ہے اسی لیے جو ہے میں یہاں پہ ہی اس کو فٹ کر رہا ہوں تاکہ بعد میں مسئلہ پریشانی نہ آئے دوستو دیکھ سکتے ہیں لاکھ جو ہے بالکل فٹ ہو چکا ہے اب اس کو گھما کے بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ بالکل ایزی اس کے اندر گھومنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم اس کے ہوئے رنگ لگاتے ہیں یہ اس کے رنگ ہے جی ایچ سیونٹی ٹھیک ہے یہ نیو مادل پسٹن کا ہے جو اولڈ مادل ہے اس میں جو ہے اس کے پسٹن میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے آپ نے جب بھی نیو مادل بائک کھولنا یعنی بارہ کے بعد کھولنا تو اس میں جو پسٹن چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ نیو مادل کا مجھے پسٹن چاہیے تب بھی آپ کو یہ اس کا پسٹن صحیح ملے گا اگر آپ کہیں گے ہنڈا سی ڈی سیونٹی آلہ پسٹن دے دو تو وہ آپ کو صحیح پسٹن نہیں دیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے دوستو یہ اس کے اندر پانچ رنگز ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ والی رنگ لگانی ہے اس کے بعد یہ دو پتلی پتلی رنگ ہوتی ہے یہ لگانی ہوتی ہے اس کے بعد یہ بلیک والی رنگ لگانی ہوتی ہے اس کے بعد یہ وائٹ والی رنگ لگانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ والی براؤن رنگ لگانی ہے جس کے جالی والی رنگ ہے اس کا ایم اس کا بننا چاہیے جب یہ آپ اس میں ٹاچ ہو تو سب سے پہلے دوستو یہ میں فٹ کر دیتا ہوں ان والی سائیڈ سے آپ نے اس سائیڈ پر رکھنا ہے اور یہ ایک اس کا دوسرا رنگ ہے یہ دونوں سیم ہوتے ہیں ایک آگے لگا دیں پیچھے لگا دیں کوئی اس کا ایشو نہیں ہے اس کا یہ ان آپ کے سامنے آئے بہت سے دوستوں نے مجھے کالیں کی ہے کہ یار اس کا آپ سمجھ نہیں آرہا تھا ویڈیو میں تو میں آپ کو بتا دوں ان جو ہے اس سائیڈ پر ان کے یہ جو پن والا کٹ ہے پن سے تھوڑا سا ہم نے یہ جو اس کا کٹ لگا ہوا ہے اس کے برابر اس کا کٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد ان کی دوسری سائیڈ پر یہاں پر ٹھیک ہے یہ اس کے مخالف یہاں پر ہم رکھیں گے پن کے نیچے والی سائیڈ دوسرے رنگ کا کٹ یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر میں رکھ رہا ہوں اب میں اس کو یہاں پر فٹ کر دیتا ہوں اب دوستو یہ اس کا کٹ ان کے ایک کا یہاں پر رکھ دیا ہے جو کہ جالی والا ہے اور ان کے نیچے کی طرف یہاں پر جو پن کا کٹ ہے یہاں پر اس کا دوسرے والا رنگ آئل والے رنگ کا رکھا ہے اور جو اس کا اوپر والا ہے اس کا ان کے اس سائیڈ پر رکھیں گے ٹھیک ہے ان کے برابر بلکل نہیں آنا چاہیے بلکہ یہ جو پن والی کٹ ہے کٹ کے برابر آنا چاہیے اب دوستو ہم نے اس کا یہ رنگ بھی فٹ کر لے اب یہ بلیک والا رنگ ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ نمبر جو ہے آپ نے ٹوپ والی سائیڈ پر لانا ہے یہ پسٹن کا ٹاپ ہوتا ہے ٹاپ والی سائیڈ پر لے کے آنا ہے اور اس کا کٹ جو ہے ان کے بلکل نیچے آنا چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ چار جو آپ کو سراغ نظر آ رہے ہیں سراغ کے سامنے نہیں کٹ آنا چاہیے اب دوستو یہ والا اس کا ٹاپ والا رنگ ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے لکھائی والی سائیڈ کو آپ نے ٹاپ کی طرف رکھنا ہے اور اس کا کٹ جو ہے بلکل ان کے برابر آنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو رنگ جو ہے ہمارے پھٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو پسٹن کو یہ آپ نے ایک بار پھر دیکھ لینا ہے کہ اس کے جو کٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اس کے صحیح ہیں بلکل تو آگے پیچھے نہ ہوگئے تو یہ بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے اس کا بھی یہ ان کے برابر ہے یہ ان کے تھوڑا سے اس طرف ہوگیا اس کو برابر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بلکل فٹ آگیا ہے اس کے کٹ اب دوستو میں جو ہے پسٹن کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہ اس کی پن ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو پن کو یہاں پہ ہم نے فٹ کر لینا ہے دوستو یہ پن جو ہے آپ نے ایزی لی اس کے اندر آرام سے فٹ کر دینی ہے اس کے بعد دوستو یہ اس کا لاک ہے لاک کو بھی ہم نے یہاں پہ فٹ کر دینا ہے یہ ایزی لی یہاں پہ آپ نے فٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا پن کا لاک جو اب لگ چکا ہے اب جو ہے دوستو ہم جو اس کی پیکنگ یوز کر رہے ہیں یہ آر پی کیا ہے یہ بھی اچھی چلتی ہے آپ نے یہ والی پیکنگ بھی یوز کر لینا ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ انڈاگی یوز کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ بھی اچھی ہے یہ کم پیسوں میں ملتی ہے وہ تھوڑے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی پیکنگ ہے پیکنگ کے اندر اس کا ایڈ سلنڈر کے جتنے بھی جینز ہوتے ہیں وہ ہے یہ اس کا جو سلنڈر کا جین ہے یہ ہم سب سے پہلے لگائیں گے اس کو جو ہے سمت بونڈ لگائیں گے ہم ٹھیک ہے دوستو اس طرح آپ نے انگلی کے اوپر لگا کے اس کو سارے کو ہلکی ہلکی سے لگانی ہے کیونکہ نیو بائک ہے اس کا اتنا خطرہ تو نہیں ہے نہ بھی لگائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن ہم اس کو لگا رہے ہیں سیفٹی کے لیے تاکہ یہ کبھی بھی لیکجز کا مسئلہ نہ کریں یہ دوستو ہم نے اس کو سمت جو ہے وہ لگا دیا ہے اب ہم اس کو یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں اسٹرم کو اوپر کریں گے تھوڑا سا اور ٹائمنٹ چین کو یہاں سے اگزار لیں گے دوستو ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ ڈاول جو ہے یہ والی یہ لگی لازمی ہونی چاہیے اکثر جو ہے یہ ڈاول نہیں لگی ہوتی تو پھر ایڈس لنڈر جو ہے وہ بہت وائبریشن کرتا ہے تو یہ آپ نے لازمی چیک کرنی ہے اس کے بعد یہ اس کی روڈ سیٹ ہے یہاں پہ ٹائمنٹ کور کی ایڈس لنڈر کی روڈیں ہوتی ہیں ابھی ہم نے اس کے سلنڈر والی جو روڈ ہوتی ہے وہ لگانی ہے اس کو سب سے پہلے ہم کھول لیتے ہیں یہ اس کے اندر دو بڑی بڑی روڈیں ہوتی ہیں یہ والی ٹھیک ہے یہ جو روڈ چھوٹی ہے چھوٹی ساب سے پہلے ہم نے لگانی ہے یہ جو ہے یہ ہیڈر اور سلنڈر کے درمیان میں آئے گی یہ پلوں کے اور سلنڈر کے درمیان آئے گی یہ یہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے دوستو یہ جو روڈ ہے یہ آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے یہاں پہ یہ لگ جائے گی اس کے بعد ہم نے یہ اس کا سلنڈر جو ہے وہ فٹ کرنا ہے تو سلنڈر کو فٹ کرنی کے لیے دوستو اس کے اندر آپ نے اوئل لگا دینا ہے اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ یہ خوشک ہوتا ہے تو پھر اس کا سلنڈر جو ہے جب پسٹن چلے گا وہ سیزنا ہو جائے اب ہم نے اس کا پسٹن جو ہے اس کے سلنڈر میں ڈال لیں تو یہ آپ دیکھ لیں ابھی ہم سلنڈر میں پسٹن ڈالنے لگیں اب دوستو میں اس کا سلنڈر کے اندر جو ہے پسٹن انسٹال کرنے لگا ہوں تو اس سے آپ نے اس کے رنگ کے اوپر آئل جو ہے وہ لگا دینا اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح آرام آرام سے جو ہے وہ اس کے اندر فٹ کر دینا ہے دوستو یہ بہت ہی ایزی کام ہے اگر آپ کرنا چاہئے تو کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی تو میں نے اپنا نمبر جو ہے اسی لیے آپ کو دیا ہوئے تاکہ آپ جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکیں اب جو ہے اس کا سلنڈر کے اندر پسٹن جو ہے وہ آرام سکون سے دوستو آپ نے فٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوگی رہا نہ ہو جہاں پہ یہ جام ہو رہا ہو تو آپ نے رنگ کو پیچکس کے ذریعے دبا دینا ہے اس کو اس طرح آپ نے خلاتے جانا ہے تو اس کے اندر یہ فٹ ہو جائے اب دوستو یہاں پہ آپ نے فٹ ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کی ٹائمنگ چین جو ہے یہاں سے گزار لینی ہے اس کے اندر کی طرف اس کی ٹائمنگ چین میں نے آگے کر لیا ہے دوستو اب جو ہے اس کا سلنڈر جو ہے ہم نے فٹ کر لیا ہے اس کا یہاں پہ بولٹ لگتا ہے وہ بھی ہے میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ اس کا بولٹ ہوتا ہے دوستو یہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے چار مو والے پیچکس کے ذریعے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے ایک بار اس کو چابی کے ساتھ آپ نے فل ٹائٹ نہیں کرنا دوستو دوستو یہ اس کی گھوٹ ہے گھوٹ اس کی یہ گھوٹ لگانی ہوتی ہے گھوٹ کو ساف کر لیں گے ہو سکے تو دوستو یہ نیو بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر گھوٹ خراب ہے اس کی گھوٹ جو ہے بلکل صحیح تھی تو ہم نے چینج نہیں کی اس لیے تو یہ گھوٹ جو ہے لگا کے آپ نے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر دوست ٹائمک چین جب ڈالتے ہیں تو گھوٹ جو ہے وہ سائیڈ پہ نکل جاتی ہے ٹائمک چین اس کے اوپر نہیں چال رہی ہوتی جس کی وجہ سے آپ کے موٹسیکل کی ٹائمک چین جو ہے وہ آواز کرتی رہتی ہے تو اس کو گھوٹ کے اوپر ٹائمک چین کو چلانا ہے اس بورڈ کو دوستو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے اب دوستو یہ بھی ہمارا ٹائٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی گھوٹ کو گھماک چیک کر لینا کہ اس کی گھوٹ جو ہے بلکل صحیح چاہ رہی ہے اب اس پسٹن کو ہم نے ارام ارام سے میگنٹ کو گھمانا ہے تو پسٹن ہمارا اس کے اندر ایزی ہو جائے گا اب دوستو پسٹن کو میں نے ٹاپ پہ لے آیا ہوں اور یہاں سے اس کا فیس جو ہے وہ آپ نے صاف کرنا ہے صاف کر کے دوستو یہاں پہ ہم نے اس کو مکمل صاف کر لینا ہے اب ہیڈ کی باری آ جاتی ہے تو ہیڈ کو ہم جو آپ بھی فٹ کرتے ہیں ہیڈ کے اندر کیا کہت چیزیں ہوتی ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ میں بتاتا ہوں تو دوستو یہ اس کا ہیڈ ہے ہیڈ کو آپ نے پہلے پٹرول سے واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح کپڑا رکھ کے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے دوستو اس کو کپڑے کے ساتھ اچھے طریقے صاف کرنا ہے صاف کر کے دوستو اس کے وال جو ہے یہ بھی آپ نے اس طرح صاف کرنا ہے اب دوستو ہم نے وال جو ہے اس کا فٹ کر دیا اب وال کو چیک اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے وال بالکل صحیح ہے کہ نہیں یہاں پہ اتنا آپ نے وال کو باہر نکالنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کی پلے چیک کرنی ہے ٹھیک ہے پلے اس کے اندر ہلکی سی بھی نہیں ہونی چاہیے اگر ہلکی سپلے آ رہی ہے تو آپ نے اس کا وال جو ہے وہ چینج کروانا ہے تو ہم نے یہ کھرا دیا سے اس کے وال ڈالوائے ہیں ملیشیا کمپنی کے ہیں یہ دونوں وال کو اس طرح چیک کرنا ہے اس کے بعد یہ اس کا ساؤنڈ چیک کرنا ہے آواز ٹھیک ہے اس طرح کی آواز آنی چاہیے اس کے وال جو ہے یہاں پہ آپ نے فنگر رکھنی ہے یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں فنگر رکھ رہا ہوں اور یہاں سے میں اس کو زور سے کھنچوں گا وال کو تو یہاں سے ساؤنڈ آنی جائیے اس طرح ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ نے لازمی چیک کرنی ہے اب جو ہے دوستو اس کا ہم وال سیل جو ہے وہ نرم ہو چکی ہے اب وال سیل فٹ کرتے ہیں یہ اس کی ایک وال سیل ہے وال سیل کو فٹ کرنا بہت ہی آسان ہے یہ اس کی وال سیل ہے دوستو اب یہاں پہ ہم نے اس کو وال کے اوپر لگانا ہے اور اس کو نیچے کی طرف پریس کریں گے تو یہ ایزی لی لگ جئے گی یہ اس کی جو راکر پن ہے راکر پن کے ساتھ آپ نے اس کو دبانا ہے تو وال سیل جائے ایزی لی اس کے اندر فٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دوستو آپ نے دوسری وال سیل کو بھی لگا دینا ہے اس کو بھی راکر پن کے ساتھ آپ نے پریس کرنا ہے تو یہ بھی اس کے اندر فٹ ہو جائے گی یہ دوستو وال سیل جو ہے ہم سن کمپنی ہے ایک اس کی وال سیل بہت اچھی ہوتی ہے وہ ہم یوں اب ہم نے اس کے اندر یہ کیم لگانی ہے یہ اس کی کیم ہے اس کو کپڑے ساپ کریں یہ دوستو اس کی کیم لگائیں گے کیم کے بیرنگ کو اویل جو ہے وہ لگا لینا ہے جو ڈاؤن مادل تھے اس میں کیم جو ہے وہ اور طریقے کی تھی اور یہ جو ہے یہ آپ دیکھ لیں اس طرح کیم ہے کیم کو اس سائیڈ سے ہم نے فٹ کرنا ہے جیدر اس کی ٹائم چین کی بڑی گراری ہوتی ہے اس کو فٹ کر کے یہاں پہ ہم گماغ چیک کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح کام کرنی چاہیے دوستو اس کی کیم جو اب بعد میں بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں اگر پہلے فٹ کر لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ اس کی والد سپرنگ ہے والد سپرنگ کو لگانا ہے دوستو والد سپرنگ کو اویل لگا کے دوستو آپ نے فٹ کر دینا ہے دونوں والد سپرنگ کو اور اس کی دو والد کارٹر ہوتی ہیں ایک جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا دوسری جو ہے وہ آپ نے اسی طرح جس طرح ایک فٹ کریں گے اس طرح دوسری فٹ کر لیں تو یہ میں آپ کو ایک فٹ کر کے دکھا دیتا ہوں دوسری جو ہے آپ نے خود دیکھ لیں اس طرح آپ نے رکھ کے اب جو ہے آپ نے چودہ نمبر کا ٹی راڑ لینا ہے ٹی راڑ لے کے ایک جو ہے کپڑا لینا ہے کپڑے کو یہاں سے ہم رکھ کے اس کو یہاں سے پریس کریں گے اوپر سے اس کے اوپر پاؤں رکھیں گے ٹھیک ہے ایک بندہ ہے تو اگر دوسرا ہے تو اس کو پکڑ کے رکھے گا ایک ہے تو اس کے اوپر پاؤں رکھیں گے پاؤں رکھیں گے ہم نے اس کو دبانا ہے تو یہ فٹ ہو جائے گا تو دوستو ہم نے اس کے وال جو ہے وال کاٹر جو ہے فٹ کر لیا وال بھی اور وال کاٹر اور کیم بھی اب ہم اس کی وال کاٹر کو چیک کریں گے وال کاٹر نکل تو نہیں رہی یا مسئلہ تو نہیں کر رہی دونوں کو اس طرح آپ نے تیر آڑ کے چوٹ لگا کے چیک کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے نکلے نہیں اب جو ہے ہم نے دوستو اس کے راکر فٹ کرنے ہیں یہ اس کے راکر ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ بیرنگ والے راکر ہے یا اس مادل میں دوسرے مادلوں میں بیرنگ والے نہیں ہیں اور اس کی یہ جو پن ہے پن کی یہ جو چوڑی والی سائیڈ ہے چوڑی والی سائیڈ آپ نے باہر رکھنی ہے اور یہاں سے اس کو پن کو فٹ کر دینا ہے یہ اگر دوستو اندر نہیں جا رہی تو آپ نے اس کا یہ سکریوڈ جو ہے ڈیلا کرنا ہے اسی طرح اس کا دوسرے وال کا بھی راکر لگا دیں گے اور راکر پن لگا دیں گے اس کی بھی چوڑی والی سائیڈ آپ نے باہر رکھنی ہے اگر دوستو یہ اندر کی طرف آپ رکھ دیں گے تو کوئی ایشو تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا اس کو کھولے گا تو جب دوسرا اس کو کوئی کھولے گا تو وہ جو ہے اس کو کافی مشکل ہوگی تو اس کو آپ نے بہتر یہ ہے کہ باہر کی طرف ہی رکھیں تاکہ جو ہے اگلا بندہ بھی اس کو ایزیلی کھول سکے اب دوستو یہ والا ہم نے فٹ کر لینا ہے اس کی کیم کو تھوڑا سا گمائیں گے تاکہ یہ جو ہے کیم کی ٹائم کا صحیح بن لی ہے اب دوستو یہ بالکل ہی اس کی کیم اور رکھر جو ہے فٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کا ٹکی لگانی ہے ٹکی کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں ٹکی کے اوپر ہم نے یہ والا جین لگانا ہے جین لگا کے دوستو ہم نے اس کو یہاں پہ فٹ کر دینا ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی سمد وغیرہ کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے یوز نہیں کرنی ہم نے صرف اس کو اسی طریقے سے فٹ کرنا ہے دو اس کے آٹھ نمبر کے بولڈ ہیں دونوں کو ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے دونوں کو دوستو آپ نے فل ٹائٹ کرنا ہے برابر برابر اس کو ٹائٹ کریں گے ایک کو لوز ایک کو ٹائٹ زیادہ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اگر یہ زیادہ لوز یا ٹائٹ ہوئے ہیں تو مسئلہ کریں گے آپ آئیل لیکج کا مسئلہ ہوگا اور کوئی ایش نہیں ہے تو اب یہ ہمارا ہیڈ جو ہے بلکل ریڈی ہے آپ کے سامنے آئی یہ وال بھی ہم نے فٹ کر دی ہیں اور یہاں سے ہم اس کا فیس جو ہے وہ صاف کر لیں گے اچھے طریقے سے اب دوستو ہم نے اس کا ہیڈ جو ہے وہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں بائیک میں دوستو ہیڈ جو آپ فٹ کرنے کے لیے یہ اس کی گیس کٹ ہے گیس کٹ کو ہم سمد لگائیں گے اس کے اوپر ہم نے ہلکی ہلکی سی سمد لگا دینی ہے بہت جو زیادہ بھی نہیں لگانی تاکہ آئل پامپ کا مسئلہ نہ آجے یہ اس کے اوپر ہم نے ہلکی ہلکی سی لگا کے اس کو یہاں سے بلی کے ساتھ آپ نے اس طرح لگا لینا ہے دوستو اگر آپ مکمل انجین یا کسی بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی سیڈی سیونٹی سی جی وانٹو فائف کے مطلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں وہاں پہ آپ کو ہر قسم کی ویڈیو مل جائے گی ہر بائک کے ریلیٹڈ ہماری چینل پہ ویڈیو موجود ہے آپ جا کے ہمارے چینل سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کی یہ جو گیس کٹ ہے یہاں پہ ہم نے لگا دیا ہے یہ جو ہے نیچے والی سائیڈ میں اس کے آمنے سامنے ہوتی ہے سلنڈر کی اوپر نیچے ہوتی ہے اب ہم نے اس کا یہ اب ایک یہ بولڈ ہے یہ بولڈ ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے دوستو دوستو یہ بولڈ ہے اور ایک یہ 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 یہاں پہ لگیجے یہاں پہ لگیجے کوئی ایسیو نہیں ہے اس کو دوستو پیج کس سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی یہ ٹکی لگانی ہے تو ٹکی لگانے سے پہلے اس کا جین ہوتا ہے جین لگاتے ہیں یہ والا اس کو بھی ہم سمد لگائیں گے یہ آپ اس کے کمپنی کے جین دیکھ لیں یہ بہت اچھے جین ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں دوستو اس طرح آپ نے ٹکی کو جین کو سمد لگا کے یہ جو ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ اس کا کٹ جو ہے یہاں پہ پیٹ کرنا ہے اب دوستو اس کی ہم نے ٹکی لگانی ہے تو ٹکی کے اوپر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تیر کا نشان ہے تیر کا نشان جو آپ کو نیچے کی طرف ہم رکھیں گے اور اس کو یہاں پہ لگا دیں اب دوستو اس کے اوپر آپ نے واشلین لگانی ہے واشلین ہوتی ہے چار ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور ایک جو ہے یہاں پہ آئے گی یہ بولڈ یہاں پہ یہاں پہ لگے گا اور باقی تینوں سیم ہوتے ہیں وہ جیڈر چاہیں لگا دیں یہ دوستو براؤن ٹائپ کی واشل ہوتی ہے یہ آئل پانپ کے سٹارٹ کے اوپر لگتی ہے اور اس کے اوپر یہ بولڈ ٹائٹ ہوتا ہے اور اب ہم ان تمام ناٹس کو ٹائٹ کریں گے اچھے طریقے سے یہ ناٹ ہیں چاروں چاروں کو ہم نے ٹائٹ کرنا ہے برابر برابر اس کو ٹائٹ کریں گے یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ ٹائٹ دوسرے کو کم ٹائٹ تو ان کو آپ نے برابر برابر جا وہ ٹائٹ کر دیں گا یہ دیکھیں یہ ایک میں ٹائٹ کر رہا ہوں ایک چھوڑی اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں اس کے بعد یہ اس کا ٹائٹ کر رہا ہوں اس کے بعد یہ اس کا ٹائٹ کر رہا ہوں اس طرح آپ نے اس کے چاروں بولڈ کو برابر برابر ٹائٹ کرنا ہے دوستو اس کے بولڈ جا بلکل ٹائٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم نے اس کی ٹائمنگ چین لگانی ہے ٹائمنگ چین کس طرح لگانی وہ بھی آپ کو طریقہ بتاتے ہیں دوستو اب دوستو ہم نے اس کی ٹائمنگ کرنی ہے ٹائمنگ کس طریقے سے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ٹائمنگ چین کی گراری ہوتی ہے یہ اس کے اوپر یہ نشان ہوتا ہے یہ نشان جو ہے یہ ایک یہاں پہ اس کا نشان سا دیا ہوا ہے یہاں پہ اس کے برابر رکھنا ہوتا ہے اور یہاں پہ میگنٹ کے اوپر ٹی کا نشان جو ہے یہاں پہ رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ٹی کا نشان بھی نظر آ رہا ہوگا دوستو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹی لکھا ہوا اور یہاں پہ ایک نشان ہے یہ نشان اس کے برابر آنا چاہیے ٹی کے تو اب ہم اس کو فٹ کرتے ہیں ٹائمک اس کی کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح میں نے یہ ہم اس کا بولٹ باہر نکال لیں گے اس کو گراری کو جو ہے یہ والی سائیڈ آپ نے اندر کی طرف رکھنی ہے یہ جدر نشان ہے یہ باہر کی طرف گراری کو یہاں سے ڈالیں گے اس کے اندر اور یہاں پہ اس کی ٹائمنگ سیٹ کریں گے یہ نشان اس کے برابر ہے اور اس کو تھوڑا ساں یہاں پہ گناہ اب دوستو اس کی ٹائمنگ چیک کرتے ہیں ٹائمنگ اس کی ابھی گلت ہے ٹائمنگ decre derivative ٹائمنگ 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 موسیقی دوستو اس کی ٹائمک بلکل ہو چکی ہے ابھی ہم نے اس کو پیچھے کی طرف میگنٹ کو گمانا ہے سوری دوستو یہ آپ نے گراری جو اوپر سے اٹھا لینی ہے ہم نے تھوڑی سی اور یہاں پہ یہ میگنٹ پکڑے مہین یہاں سے پیچھکاس کے ذریعے ہم اس کو یہاں پہ چڑھا دیتے ہیں اس کے بعد اب ہم جو اس کی یہ دونوں بورٹ آپ نے سیدھے کر کے آٹھ نمبر کے ہیں یہ دونوں آپ نے لگا دینے ایک اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف دونوں کو دوستو آپ نے تھوڑی سی چوڑی ٹائٹ کر کے میگنٹ کو دوبارہ ٹاپ پہ کریں گے ٹاپ پہ کر کے اس کا دیکھیں گے کہ میگنٹ کی ٹائمک بلکل صحیح ہے دیکھ لیں گے یہاں پہ ٹی کا نشان جو ہے یہ اس نشان کے برابر ہے اور یہاں پہ یہ نشان جو ہے یہ اس کے برابر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اور یہاں پہ ٹی کا نشان بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ٹی کا نشان ہے یہاں پہ یہ اس کے بلکل برابر آنا چاہیے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے برابر آنا چاہیے اور یہ جو ہے یہ نشان اس کے اوپر جو ہے یہ یہاں پہ اس کے برابر آنا چاہیے اب جو ہے ہم نے اس کو بولٹ کو ٹائٹ کر دیں آٹھ نمبر کی ٹی کے ساتھ دوستو ہم نے اس کے بولٹ جو ہے یہ دونوں ٹائٹ کر دیں یہاں سے میگنٹ کو آسے پکڑیں گے اور ان بولٹ کو ٹائٹ کر دیں دوستو یہ بلگل ہی فٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی یہ جو ٹکی ہے یہ گول ٹکی اس کو بولتے ہیں تو یہ گول ٹکی کا جین جو ہے لگا کے گول ٹکی کو یہاں پہ فٹ کر دیں یہ گول ٹکی ہے اور یہ جو ڈاٹ ہے یہ آپ نے یہاں پہ رکھیں اس کا دوسری سائیڈ سے یہ بولٹ ہوتا ہے لمبے والا یہ ہم دوسری سائیڈ سے ٹائٹ کر دیتے ہیں اب دوستو ہم نے اس کے ٹائٹ کرنے ہی تو اس کے ٹائٹ کر کے اس کے ٹائٹ کر دیتے ہیں تو ٹائپڈ جو ہے دوستو ہم اس ویڈیو میں نہیں دکھانے والے وہ جو ہے ہم کسی اور ویڈیو میں دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ہم اس کا کاربوریٹر لگاتے ہیں اس کے بعد بائیٹ کو سٹارٹ کر کے آپ کو اس کا ساؤنڈ چیک کرواتے ہیں کہ اس کا ساؤنڈ کس طرح کا دوستو ہم نے اس کے ٹائپڈ جو ہے وہ اڈجسٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کا میگنٹ اپا اور یہ لگا رہے ہیں ٹائپڈ کور ٹھیک ہے ٹائپڈ کور جو ہے یہ ہم ٹائٹ کرتے ہیں ابھی دونوں اس کے ٹائپڈ کور کی ربٹیں اگر خراب ہوں تو وہ بھی آپ نے چینج کر دینے ہیں اس کے دونوں ٹائپڈ کور کو ہم نے ستارہ نمبر کی سپیلر چابی سے ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے ٹائپڈ کور جو فٹ کر لیا ابھی ہم نے اس کا کاربوریٹر جو ہے وہ بھی یہاں پہ فٹ کر دیں گے سب سے پہلے فیلٹر کے اندر اس کو اچھے طریقے سے فیلٹر میں بٹھائیں گے فیلٹر میں بٹھا گے یہاں پہ اس کے دو نٹ لگتے ہیں وہ ٹائٹ کر دیں گے یہ دوستو اس کے نٹ ہیں یہ ہم نے یہاں پرکڈ کر لیں گے دونوں آٹھ نمبر کے دوستو ہیں دونوں کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کی سلائٹ ٹیوب کو کس طرح فٹ کرنا ہے یہ اس کی سلائٹ ٹیوب ہے دوستو اس کا یہ جو کٹ ہے یہ چوک والی سائٹ پہ آنا چاہیے اور جو بڑا کٹ ہے وہ اس کا دوسری سائٹ پہ آنا چاہیے جو چھوٹا کٹ ہے وہ چوک والی سائٹ پہ رکھیں گے اور جو بڑا کٹ ہے وہ چوک والی سائٹ پہ رکھیں گے جو نیو مارڈ مارڈل ہے ان میں جو بڑا کٹ ہوتا ہے وہ چوک والی سائٹ پہ ہوتا ہے اس میں چوک کے مخالف ہوتا ہے اب ہم نے یہ والا اس کا مکمل طور پہ ٹائٹ کرنا ہے یہ بھی لگا دیں گے پائپ بھی اور پٹرول بھی چھوڑ دیں گے دوستو گاڑی پل کو ریڈی ہے اب ہم اس کی بیٹری بھی رکھ دیں گے جلدی کریں بیٹا بیٹری رکھیں بیر لیور بھی لگا دیں گے دوستو تو دوستو بائک کا انجن جو ہے مکمل ہم نے ٹھٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا سلنسر لگائیں گے سلنسر لگا کے اس کا ساؤنڈ چیک کریں گے اور اس میں ہم نے صرف آئل ڈالنا ہے انجن آئل جو ہے وہ ہم شیل کمپنی کا یوز کر رہے ہیں اس بائک میں یہ شیل کمپنی کا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں بیس پچاس ہے اور یہ بہت بہترین آئل ہے آپ یہ آئل یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم بائک میں آئل ڈالتے ہیں اور بائک کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو ہمارا بائک بالکل ریڈی ہے ابھی ہم بائک کو کیک مار کے سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے ہم نے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہے اس کا ساؤنڈ کس طرح کا نکلتا ہے یہ ساری چیزیں آپ سے سامنے ہیں ابھی ہم بائک کو کیک مار رہے ہیں تو لوگ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بائک ابھی دلکل سٹارٹ ہے بائک کو سٹارٹ آلت میں آپ نے یہ اس کا اوپر والا ٹیپٹ کور کھولنا ہے اس کو کھول گئے کیونکہ ہم نے اڈسلیڈر کھولا ہے ہو سکتا ہے اس کے کسی سٹارٹ کے اندر سمادنا لگی ہو زیادہ جس کی وجہ سے اس کا آئل پامپ کام لگا رہا ہے ابھی ہم اس کو ریس لیں گے یہ اتنا آئل اس کے اندر آنا چاہیے دوستو اگر اتنا آئل آ رہا ہے تو اس کو کھٹ کر دیں اس کو یہاں سے کپڑے سے آپ ساف کر لیں یا تو آج سے کر رہا ہوں تو اب ہم نے اس کو دو گھنٹوں کے لیے بائک کو سٹارٹ رکھنا ہے تاکہ اس کا پسپن جو ہے وہ روا ہو جائے اس کے بعد ہم بائک کو جاتے مرضیز لائیں گے کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا اگر آپ رننگ نہیں کرنا چاہتے تو اس حالت میں بائک کو سٹارٹ رکھیں گے تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے بائک کو سٹارٹ کیا تو فرسٹ کیک پہ بائک سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو دو گھنٹوں کے لیے یہاں پہ سٹارٹ رکھیں گے تاکہ اس کا پسٹن جو ہے روا ہو جائے اس کے بعد جو ہے بائک کو جیسے مرضیز لائیں کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کے اندر جو چھوٹا سا ایک شوٹ تھا وہ جو ہے اس میں پتہ نہیں بیل میں کیا مسئلہ ہوا تو ویڈیو نہیں بنی تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا تو آپ بائک بلکل اوکی ہے اس طرح آپ اپنے انڈا سی ڈی سیونٹی کسی بھی موڈل کا انجن جو ہے فٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ